جن جس مووی کی بات کرنے والے ہیں اس مووی کے نامے لیڈی چیٹسلی لور اور یہ مووی 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی کی کہانی ایک ایسے لگل کی پراداریت ہے جس کا پتی جن میں گھائل ہو جاتا ہے اور گھائل ہونے کے بعد وہ اپنی وائپ کی لے نہیں پاتا ہے جس کے بعد یہ لگل کہ اپنے یہ گھر کی نوکر سے اپنا گیم بجواتی ہے اور اب یہ نوکر کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس پوزیشن میں اپنے مالکین کی بجانے والا ہے وہ ہم بتائیں گے آج اس ایکسپلینیشن میں تو آئیے بات کرتے ہیں مووی کے ایکسپلین کے بارے میں مووی کے شروعات میں ہمیں کھدان کو دیکھتے ہیں جہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی مہا چاہنے کے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایک آلیور نام کا آدمی مہا کرون کی مدد کرتا ہے جو اس کھدان میں کام کرتا تھا اس کے بعد ایک پارٹی میں ہمیں ایک افسورت کونی نام کی لنکی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کا نام کریفٹ چیٹسلی ہوتا ہے اور وہ بہت ہمیر آدمی ہوتا ہے کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ دونے ایک دوسرے سے امپیس ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرنے لگتے ہیں لیکن کونی کے دور ڈنکن کو یہ بلکل بھی پسند نہیں آتا کیونکہ وہ بھی کونی سے پیار کرتا تھا اور ان دونوں کی یہ ملاقات پیار میں بدل جاتی ہے اور وہ دونے ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے وقت وہ دونے ایک بادہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہمیشہ وفتدار رہیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ان دونے کی میریج لائپ بہت اچھی چل رہی تھی لیکن اگل ہی دن کلیفٹ کو ایک جنگ میں جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ سپاہی تھا وہاں ہی کلیفٹ جنگ کے دوران گھائل ہو جاتا ہے اور اسے واپس گھر بیج دیا جاتا ہے آج کلیفٹ گھر واپس آنے والا تھا اور اسے دوران سبھی لوگ بہت خوش تھے کلیفٹ کو دیکھ کر کونی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن تب ہی ہم کیا دیکھتے ہیں جنگ میں گھائل ہونے کے وجہ سے کلیفٹ کا پیٹ کے نیچے کا پورا حصہ پیرلائز ہو چکا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد کونی اندر ہی اندر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کہ اس کی اب ٹھکائی کیسے ہوگی اور کلیفٹ بھی اب کونی کی خاموشی سمجھ جاتا ہے اور وہ اس سے دکھی ہو کر کلیفٹ کے پاس کام مانگنے کے لیے جاتا ہے کہ جب کلیفٹ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے جنگ میں اولیور اس کے اندر میں ہی کام کر رہا تھا اور یہ بات پتہ لگنے کے بعد اولیور اس سے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے اور وہ اولیور کون کے پکشوں کا خیار لکھنے کا کام دیتا ہے اب آئی چونے کے وئے اسے گلیفٹ اپنے لیے گاغل کریتا ہے اور وہ جب اس میں بیٹھ کر گھومتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے مانو اس کے پیر واپس آگئی ہوں ایک دن وہ کونی کو لے کر جنگل میں اولیور سے ملنے جاتا ہے اور کونی پی اولیور سے پہلی بار ملنے والی تھی اور یہاں کونی اولیور کو پہلی بار دیکھتی ہے اور اسے پہلی بار دیکھنے کے بعد کونی اسے اپنے طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے لیکن اولیور اپنے کام کی وجہ سے اس پر دھیان نہیں دے پاتا اگلے دن ایک میٹ کونی سے کہتی ہے اولیور اپنے کمرے کی چابی مانگ رہا ہے جس پر کونی اس میٹ سے کہتی ہے میں اسے چابی خود دینے چلی جاؤں گی جب کونی اولیور کو چابی دینے کے لیے جاتی ہے تب اولیور اسے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا اور اس سے کہتا ہے تمہیں تکلیف اٹھانے کے کوئی ضرورت نہیں اولیور کا ایسا بھی ایویر دیکھتی ہے کونی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن اولیور کونی کو ایک لیٹر لکھتا ہے اور وہ اپنے بھی ایویر کے لیے اس سے معافی مانگتا ہے اور کونی پھر سے اس کے پاس جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے اولیور اپنے شیئر اتار کر کام کر رہا تھا اور وہ اس کے بدن کو دیکھنے لگتی ہے اور دیرے دیرے بہت زیادہ تک پسندی اس لئے وہ اولیور سے کہتی ہے میں ہر روز یہاں پینٹنگ کرنے ہوں گی جس پر اولیور کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ جب آپ کے لیے ساف کر دوں گا اور میں کہیں اور چلا جاؤں گا کونی اولیور سے کہتی ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور تو ماں میسہ مجھ سے دور کیوں بھاکتے رہتے ہو اور کونی دوبارہ غصہ ہو کر ماں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی ماں بارش آ جاتی ہے اور وہ اولیور کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے ماں وہ دون آگ جلا کر اپنے شریر کو کرم کرتے ہیں لیکن اگلی ہی پال اولیور اس سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کونی کی گندی راتے سمجھ جاتا ہے جس پر کونی اولیور سے کہتی ہے تم شرما کیوں رہے ہو اولیور اس سے کہتا ہے میں شرما نہیں رہا ہوں میں ڈر رہا ہوں اگر کونی اولیور سے نیرا شوکر ماں سے چلی جاتی ہے رات کا کونی اولیور کے پاس جاتی ہے جس پر کونی سے کہتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں میں اب تمہیں خوش نہیں کر پاؤں گا ایک دن کونی اولیور سے کہتی ہے مجھے حسوس ہے ہمارا کوئی بچہ نہیں کونی سے کہتا ہے میں نے ابھی امید نہیں چھو گیا اور وہ اپنی باڈی میں کرنٹ لگواتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے لیکن اسے کو کوئی فائدہ نہیں جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ بہت رونے لگتا ہے اور اگلے دن کونی جنگل میں جاتی ہے وہاں بیٹ کر وہ اپنی دائری پڑھتی ہے لیکن تب ہی اس کی نظر اولیور پر پڑھتی ہے اولیور ماں اپنا کام کر رہا تھا کونی اس کے پاس جاتی ہے اور ماں پہنچ کر وہ انہیں چوزے کو دیکھتی ہے اور وہ رونے رکھتی ہے اس چوزے کو دیکھ کر اسے اپنے بچوں کا خیال آتا ہے جو زیادہ کبھی نہیں ہونے والے تھے کونی کو روتا دیکھ کر اولیور اس کے پاس آتا ہے اور وہ کونی کو گلے لگاتا ہے اولیور کونی کو اپنے کمرے ملے کر آتا ہے اور وہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برپور انجوئے کرتے ہیں اور جب شام کو کونی اپنے گھر جانے لگتی ہے تو وہ اولیور سے کہتی ہے کیا تمہیں اس بات کے پسٹاوہ ہے اولیور اس سے کہتا ہے نہیں مجھے اس بات کے بلکل بھی پسٹاوہ نہیں کیونکہ اب میں بھی تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں اور اب ہم دونوں کو کوئی جدہ نہیں کر پایا گا یہ سننے کے بعد کونی واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں اولیور کونی کی آدم میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسری طرف کونی بھی اولیور کی جدہ ہی سہنے لگاتی وہ اپنے کمرے سے اولیور کے گھر کی طرف دیکھتی ہے اور آٹ او کنٹرل ہو کر اور اولیور کے گھر کی طرف دوگل چلی جاتی ہے کونی کو اولیور کے گھر کی طرف جاتے ہوئے کلیفٹ کی ایک میٹ دیکھ لیتی ہے کدھر اولیور بھی کونی کا بے سبری سے ہی دیزار کر رہا تھا کونی کو دیکھنے کے بعد اولیور اسے کہتا ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میرے پاس آوگی کونی اولیور سے چپٹ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے او میری جان ہم دونے انجوائے کرتے ہیں اور وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ بہت کچھ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد کلیفٹ کے گھر پر ایک پارٹی رکھی جاتی ہے جہاں کونی کے فرینڈ ڈنکن بھی وہاں آیا ہوا تھا اور اب کونی اور ڈنکن ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرنے لگتے ہیں کلیفٹ کو یہ دیکھنے کے بعد بلکل بہتچہ نہیں لگتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کس سے بچہ پیدا کرو بس وہ بچہ میرا ہونا چاہیے یہ سب سننے کے بعد کونی اور ڈیفر کے پاس جاتی ہے اور ماں وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ گھپا گھپ کرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد کونی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں اور یہ بات وہ جا کر کلیفٹ کو بتاتی ہے کلیفٹ اندر سے نراستہ ہوتا ہے پر وہ بہت زیادہ خوشی بھی ہوتا ہے کلیفٹ کونی سے اس بچے کے باپ کو نام پوچھتا ہے پر کونی اس بارے مو سے کچھ نہیں بتاتی ایک دن کلیفٹ کونی کو لے کر اولیور کے پاس آتا ہے لیکن راستہ مسکی گاغل کیچھل نہ فز جاتی ہے اولیور پر وہی پر تھا کلیفٹ اولیور کو دیکھ کر کہتا ہے میری گاغل کو کیچھل سے باہر نکالو اولیور کلیفٹ کی گاغل کو دھکا مار کر باہر نکالتا ہے اور زور زور سے خاص نہ لگتا ہے کیونکہ خدان میں کام کرنے کی وجہ سے اس کے پیپر خراب ہو چکے تھے خیر فائنلی وہ کلیفٹ کی گاغل کو کیچھل سے باہر نکال دیتا اور کانس تو وہ غصے میں وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اس کے تھوڑے دیر بعد کونی اولیور کے پاس جاتی ہے جہاں اولیور اس سے بتاتا ہے میں نے بارہ سال کا دن میں کام کر اور اپنے فیپر خراب کر لیے اس کے بعد میں جو فرانس پیج دیا گیا میری لیک تم جیسی نہیں ہے اور تمہیں اپنے پت کے پاس واپس چلی جانا چاہیے اب ایک دن کی بات ہے کلیفٹ کے گھر کی ایک میٹ والیور کے کمرے میں آتی ہے وہاں اسے پڑی ہوئی کونی کی ایک پرسنل ڈائری ملتی ہے اور یہ سب دیکھنے کے بعد وہ میٹ سمجھ جاتی ہے کہ کونی کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے یہ بات جاننے کے بعد وہ میٹ کلیفٹ کے پاس جاتی ہے اور اس سے بتاتی ہے یہ سننے کے بعد کلیفٹ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کونی سے جا کر پوچھتا ہے کونی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بات اسے کیسے پتا چلی اس لئے کونی یہ بات جا کر اپنے میٹ سے پوچھتی ہے جہاں وہ میٹ کہتی ہے نہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی جس کے بعد کونی وہی پر رونے لگتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد وہ میٹ اس سے بتاتی ہے اب جلدی سے جائیے کیونکہ آلیور یہاں سے ہمیسے ہمیسے کے لیے جاننے والا ہے یہ سننے کے بعد کونی آلیور کے گھر کی طرف بھاگتی ہوئی جاتی ہے لیکن آلیور اسے اس کے گھر پر نہیں ملتا اور کونی مہاں بیٹھ کر رونے لگتی ہے لیکن تب ہی مہاں آلیور آ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کونی آلیور کو لے کر کلیفٹ کے پاس آتی ہے اور وہ کلیفٹ سے یہ ڈائیوز مانگتی ہے لیکن کلیفٹ اسے ڈائیوز دینے سے منا کر دیتا ہے جس پر آلیور اور کلیفٹ کے بیعث ہو جاتی ہے اس کے بعد کونی اولیور کو لے کر کلیفٹ کا گھر چھوک کر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی کلیفٹ بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ڈائیوز دے دوں گا جاؤ جی لو اپنے زندگی جس کے بعد یہ دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی کی نئے شروع بات کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مووی کا ہنڈ ہو جاتا ہے